اسلام علیکم فرینڈز ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل سیکھنا سیکھو وید بی آج ہم بیسک لیپٹاپ کورس فار بگنرز کے لیکچر ٹو کے ساتھ حاضروں میں ہیں آج کے اس لیکچر میں ہم سیکھیں گے دیکسٹوپ آئیکنز، سٹارٹ مینیو، ٹاسک بار، مائی پی سی اور کمپیوٹر کے مطلق کچھ بیسک انفرمیشنز کے بارے میں تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں گائز جیسا کہ لاس لیکچر میں ہم اپنے لیپٹاپ کی دیکسٹوپ پر آ چکے تھے تو گائز سب سے پہلے جو مجھے دیکسٹوپ پر دکھائی دے رہا ہے وہ یہ سب آئیکنز ہیں لیکن جب آپ اپنے لیپٹاپ یا پی سی میں اپریٹنگ سسٹم 10 انسٹال کریں گے تب آپ کو یہاں پر صرف اور صرف ریسائیکل میں شو ہوگی اس کے لیے آپ کو کیا کرنا پڑے گا کہ تمام آئیکنز یہاں پر آ جائیں جسٹ ماؤس سے جو ہے وہ آپ نے رائٹ کلک کرنا ہے رائٹ کلک کریں گے پرسنلائز میں جائیں گے پرسنلائز میں آپ پہنچ گئے یہاں پر آپ آپ اپشن سیلیکٹ کریں گے تھیمز کا اپشن سیلیکٹ کریں گے اور گائز یہ دیکھیں ریلیٹڈ سیٹنگز میں موجود ہے دیکسٹوپ آئیکنز سیٹنگز اس پر کلک کریں گے تو یہ آپ کے پاس دیکسٹوپ آئیکنز آ گئی ہیں اس کو میں نے چیک کیا ہوا ہے اگر یہ انچیکٹ ہوں گی تو ان میں سے کوئی بھی آئیکن آپ کی دیکسٹوپ پر اپیر نہیں ہوگی تو اب میں اس کو انچیک کر کے آپ کو دکھاتا ہوں میں اپلائے کرتا ہوں اوکے کرتا ہوں تو گائز یہ جو چار میں نے دیکسٹوپ آئیکنز ہائیڈ کی ہیں وہ یہاں سے ہائیڈ ہو گئی دیکھیں یہاں پر مائی پی سی موجود نہیں ہے تو میں کیا کروں گا اس کو اگر میں دیکسٹوپ آئیکنز سیٹنگز میں جا کے ان تمام کو چیک کر دوں گا اپنے مرسی کے اکورڈنگ تو گائز میں اپلائے کروں گا اور اوکے کر دوں گا تو یہ میرے پاس دیکسٹوپ آئیکنز موجود ہو گئی میری دیکسٹوپ پر تو گائز اس کے علاوہ یہ ہمارے پاس ہے سٹارٹ مینیو سٹارٹ مینیو کو جب ہم اوپن کریں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر لکھا ہوا ہے ریسنٹلی ایڈڈ جو بھی سوٹ ویر میں نے یوز کیے ہیں وہ اس جگہ پر ایڈ ہو چکے ہیں اس کے علاوہ یہ جو میرے پاس سوٹ ویر انسٹال ہیں جو پکس ہیں ان کا ایک اوورویو دکھا رہا ہے ہمیں سٹارٹ مینیو کے اندر سٹارٹ مینیو میں جا کے بھی ہم کسی نہ کسی فائل کو کسی بھی فولڈر کو جو ہے وہ اوپن کر سکتے ہیں جیسے میں اوپن کرنا چاہتا ہوں یہاں سکائب کو تو میں جس سکائب پر کلک کروں گا اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سکائب جو ہے وہ میرے پاس اوپن ہو جائے گا اگر آپ سٹارٹ مینیو کا استعمال نہیں کرنا چاہتے تو یہ ہمارے پاس سرچ ٹیپ بنا ہوا ہے آپ یہاں پر کلک کریں اور لکھیں سکائب تو گائز دیکھیں سکائب اس نے آٹومیٹکلی فائنڈ کر لیا اور ہم اس کو یہاں سے اوپن کر سکتے ہیں تو گائز یہ نیچے جو ہمارے پاس چیز موجود ہے اس کو بولتے ہیں ٹاسک بار ٹاسک بار میں بھی کچھ ڈیکس ٹاپ آئیکنز ہیں انہیں میں نے اپنی فیسیلیٹی کے لیے رکھا ہے جسٹ میں یہاں سے کلک کروں گا تو وہ میرے پاس آپریشن اپنا پرفارم کرنے لگ جائیں گے تو گائز اگر میں رائیڈ باطم پر دیکھوں تو میرے پاس یہاں پر مائک کا سیمبل ہے ریکارڈنگ کے لیے اس کے علاوہ یہ بیٹری کا بتا رہا ہے کہ سکسٹی ٹو پرسنٹ چارج ہے اس کے علاوہ وائ فائ ہے لیپ ٹاپ میں دو طریقے ہوتے ہیں انٹرنیٹ کو کنیکٹ کرنے کے لیے ایک تھرو وائ فائ اور دوسرا لینگ کیبل اس کے علاوہ سپیکر ہے اور یہ کی بورڈ پر کون سی لینگویج ہے دیٹ اینڈ ٹائم ہے اور جو میری وینڈوز کے نوٹیفکیشنز ہیں تو گائز یہ تو ایک بیسک اوبرویو ہے ہمارے پاس ہماری دیکسٹوپ کا تو سب سے پہلے چلتے ہیں ہم سیکھتے ہیں کہ یہ جو لکھا ہوا ہے دا پی سی اس کو آپ اپنے کمپیوٹر میں مائی کمپیوٹر کے نام سے بھی سیف کر سکتے ہیں اس کو اوپن کرتے ہیں اور اس کے بارے میں آج جانتے ہیں کہ یہ کیا چیز ہے جی تو گائز آپ نے اس کو اوپن کرنے کے لیے کیا کرنا ہے جسٹ ایک دفعہ لیٹ کلک کریں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر کچھ ڈرائیوز بنی ہوئی ہیں تین ہمارے پاس یہاں پر کچھ ڈرائیوز بنی ہوئی ہیں ہمارے پاس پہلی ڈرائیوز ہے لوکل ڈسک سی یہ مینشن ہے سکسٹی فور 3.4 جی بی جس میں سے 34.3 فری ہے اسی طریقے سے لوکل ڈسک بھی ہے اور لوکل ڈسک ای ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر ہماری ہارڈ ڈسک جتنے جی بی کی تھی میں نے اس کی تین پارٹیشن بنائی ہیں اور تینوں پارٹیشن مختلف سائزز کی ہیں اور اس کے علاوہ ڈی وی ڈی ڈی وی ڈی روم جو میرے پاس لگا ہوا ہے یہ ڈرائیوز اس کو شوگ کر رہی ہے تو سب سے پہلے ہم ان تینوں ڈرائیوز کا نام چینج کرنے کی کوشش کرتے ہیں میرے پاس لوکل ڈسک سی کے اندر چونکہ وینڈو مجود ہے وینڈو ان سٹال ہے تو میں چاہتا ہوں کہ اس کا نام لوکل ڈسک کی جگہ میں وینڈوز فائل رکھ ہوں تو جس سیلیکٹ کریں گے اور رائٹ کلک کریں گے اور رائٹ کلک کرنے سے یہ option ہے ہمارے پاس رینیم کا رینیم کریں گے تو رینیم میں یہاں پر لکھتا ہوں وینڈوز جی تو کانٹین کریں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میری لوکل ڈسک سی کا نام چینج ہو گیا تو اسی طریقے سے ہم لوکل ڈسک بی کا نام بھی چینج کریں گے رینیم تو یہاں پر میں لکھتا ہوں گا یو ٹیو چینل کیونکہ میں یو ٹیو چینل پر کام کر رہا ہوں اس کا میرے پاس سٹور ہے اس کے بعد لوکل ڈسک ای ہے اس کا بھی نام میں چینج کروں گا تو یہاں پر میں رکھ دیتا ہوں پرو میں اپنی تینوں پارٹیشن کا نام چینج کر دیا جی تو گائز اب مزید کچھ می کمپیوٹر کے بارے میں جانتے ہیں میں می کمپیوٹر پر لاؤ لیکٹ کلک کروں گا تو یہ سلیکٹ ہو جائے گا رائٹ کلک کروں گا تو میرے پاس ایک پروپرٹی پینل جو اوپن بھی پروگرام کو اوپن کر لے جیسے کہ میں یہ دوبارہ اس پہ رکھتا ہوں اور دو دفعہ تیجی سے پریس کرتا ہوں اپنے ماؤس کے لیٹ کلک کو جی تو کس نے دیکھیں اوپن کر دیا گائز می کمپیوٹر کو یوز کرتے ہوئے میں جاننا چاہتا ہوں کہ میرا جو پینل اوپن ہو گیا تو گائز اس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں سب سے پہلے اوپن ہے پین ٹو کوئک اس ہے مینج کر سکتے ہیں پین ٹو سٹارٹ کا مطلب ہے جب میں اسے پین ٹو سٹارٹ کروں گا تو یہ سٹارٹ پین یو میں بھی اپیر ہوگا اس کے علاوہ شورٹ پروپرٹیز میں جائیں گے تو گائز یہ آپ کے پاس پیج کھل گیا بیو بیسک انفرمیشن اباؤ یور کمپیوٹر تو آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ وینڈوز اڈیشن جو ہے وینڈوز ٹین پرو ہے پروسیسر آپ کو یہاں پر دکھائی دے رہا انٹل آر کو ٹین آئی سی پیو اور ایم سکس ٹونٹی گائز میں آپ کو یہاں پر ایک چیز بتانا چاہوں کہ آپ کا پاس جو سسٹم ہے آپ کا اس کا پروسیسر نمبر آپ دیکھ سکتے ہیں اور ساتھ میں جنریشن گیس کر سکتے ہیں گائز یہ دیکھیں یہاں پر میرے منشن ہے 2.67 جی تو گائز ہم یہاں پر Core i7 ہمارا سی پیو ہے لیکن ہم اس کی جنریشن بھی چیک کرنا چاہتے ہیں تو جنریشن ہمیں کیسے پتا چلے گی گائز Core i7 کے touch نہیں ہے اور یہ میں نے کمپیوٹر کو name دیا ہو گا اس میں سے کچھ چیدیں ہیں جو ہم change کر سکتے ہیں تو change setting پر click کریں گے تو guys یہاں پر ہم computer name اور computer description جو ہے وہ change کر سکتے ہیں جی تو guys میں اس کو close کروں گا جی تو guys امید مزید آنے والی ویڈیوز تک اپنا حیار رکھئے گا خدا حافظ